جو علم حاصل کیا ہے صحصت صرف یہ ہو کہ میں اس پر خود عامل دروں گا اور میں اس دنی کو آگے پر جاؤں گا نبی اتر صلی اللہ علیہ وسلم میں انشاءت فرائی من تعلم علیم مما یمتغا بہی وجہ اللہ عز وجہ لا یتعلمو الا یوسیب بہی عرز من الدھریا لم یجد عقفا جنت یوم اتنامہ جس میں علم حاصل کیا ایسا انہوں جس کے ذریعے اللہ کے رزا ترمکی جاتی ہے اور اس نے حاصل نہیں کیا مگر دنیا کے لیے تو مجندر کے خوش پوری میں ہی پائے گا اس کے عزیز طلبہ مقصد سے وہ اللہ کی رزا تھا جس کام کے دنیا میں خلوص ہوتا ہے یہ مقلطی سے یہ خلوص کو پھینچ گیتا ہے حضرات صرف کے زندگی میں افلاص تھا آج وہ دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کا نام آج بھی واقعی ہے میں مازید علیم کا ایک واقعہ عزت کرتا ہوں قردو کے ایک کتاب بولانا حسین مقمدری مواقعات اور کرامات کی ہوشتی ہے اس پہ یوں نے ایک مواقعہ لکھا حضر شیف الان ابی ورانا حسین مقمدری رحمت اللہ علیہ کو جلسے میں گاہ دیئے آپ مہمانے خصوصی تھے جب اسٹیج پر بات کرنے کے لیے آئے آپ کو اکترہ مینے کے قریب میں جلسہ ہو رہا ہے اور جس میں حضرت ورانا محمد کے لیاس مقمدری رحمت اللہ علیہ جب اسٹیج پر بات کرنے مقمدری رحمت اللہ علیہ جب اسٹیج پر بات کرنے کے لیے ہم سب چلتے ہیں وہاں جانے کے لیے وہاں سے چلتے ہیں یہاں آنے کے لیے راستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئے دونوں مجھ کے والے بھی بڑھ گئے دونوں بڑے حضرات بھی بڑھ گئے جلسہ نہ یہاں ہوا نہ جلسہ وہاں ہوا لیکن اخلاص اللہ علیہ کی ایک مثال قائم کر کے چلے اللہ علیہ وسلم نے وہی کے اخلاص کی بدولت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قولہ علیہ صاحب عمد اللہ علیہ جس آم کے ایک بنیاد رکھ کر گئے آج دنیا کے ساتھوں گر لیاسوں تر مباد پونچی سیکھوں ہزاروں لوگ دن پر آنے تو عرض کرنا ہاں تھا صرف کی زندگی میں پہلی بار افناس تھا دوسری مجالش میں ہوگی عزیز کا ربہ ہم اپنی زندگی میں ققوہ لے کر آئیں قرآن قریم نے علم کو ققوہ سے جڑا وَقْقَتُ اللَّهُ وَيُعِنِمُكُمُ اللَّهُ ققوہوں کا تُخِدَ رُّبُ الْعِزَتِ قِرِنُ مَتَا فَرْمَا لِا حضراتِ صرف کی زندگی میں یہ ایک بات ہمیں نظر آئے جتنا ققوہ سے تمہوں نے قصرم کو حاصل کیا اللہ تعالیٰ نے قصرم میں اتنی مرانیت رکھی آج وہ دنیا سے چلے لے لیکن وہ ایک آج تک باقی ہیں آج اب میرے بار آخری حنیس کا جب درس ہوگا یہ امام بخاری رحمت اللہ علی کی کتاب ہے صحیح بخاری امام بخاری نے کتنے ققوہ کے ساتھ اسطحاب کو لکھا کہ آج حصول قطبات امام بخاری رحمت اللہ علی قامل خطیب بغدادی رحمت اللہ علی متوفہ چانسو فیسر جی تاریخ بغداد میں نقل کرتے ہیں فرماتِ ماہ وزاق فیتی تاریس سنید حدیثا اللہ و تسلت و پبلدالی کو سنگائی کو رکھا گئی میں نے اپنی اسطحاب میں نہیں کوئی حدیث مطل کی مگر میں نے پہلے حسن کیا اور دو رکھات نماز پڑی کتنے اخلاص اور قطبہ کے ساتھ میں نے اسطحاب کو لکھا جب تراجع میں ابواب کی باننے کی آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوزے کے قریب بیٹھ کر انہوں نے تراجع میں ابواب بانے ہیں ایک ایک رات میں پندر سے سورہ سورہ مرتبہ جاتے تھے رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزر جاتا تھا تب اللہ نے یہ مقام مطابق فرمایا ان کی کتاب اس لئے میں نے مجھے بار درس کی تقویٰ زندگی میں ہو قرآنِ قلیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کتاب کو قبولی لیتی ہے جسے ہدایہ کہا جاتا ہے یہ حضرت والا برحالدین برجانی رحمت اللہ علیہ مقوقفہ 513 ہجری کی کتاب ہے انہوں نے کتنے حضرت کے ساتھ اس کتاب کو یہ کت اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رحمت اللہ علیہ وسلم کی کتاب مفاہ السعادت و مصفاہ السیادت اور احمد الدین برجانی رحمت اللہ علیہ مقوقفہ 586 ہجری کی کتاب قابلاً عنایہ پیشہ میں نے ہدایہ دونوں میں اس وقتی نصیبیں کیا کہ ساہل میں ہدایہ نے اس کتاب کو تیرہ سال کے عرصے میں لکھا وقالا لا یوف تیو بسلا وقالا یجتہی وقالا یتہی علیہ وسلم اب ہوں تیرہ سال تک روزے کی حالت میں انہوں نے اس کتاب کو لکھا اور ان کی کوشش ہوتی تھی میرے کیس آمن پر کوئی بھٹ کر لئا خانیم کھاملہ کردے کے انہیں بھیج کے پیوشی کو کھلا دیتے جب پوچھا یہ حضرت آپ فتر قدیر لیٹھ سکتے ہو فرمایا الحمدللہ لکھ سکتا ہو پوچھا ہدایہ لکھ سکتے ہو تا ہدایہ کی جب سبر بھی نہیں لکھ سکتا جو سائل کے ہدایہ جو امام رسل علامہ انگرشاہ مشمیر کے دن مفضل سے وہ سب مطاعدہ ہیں وہیں معلوم ہے کہ یہ کتنا گہ گا چھوڑا ہے اس میں دوسری مجھائش عزیز اللہ عنہ زندگی میں تقوہ ہو جتنا تقوہ ہو گا ہندہ آپ کو ان میں وہاں بھی دے گا اللہ تعالیٰ آپ کے لئے وہ قلوم آپ کے لئے پر اقلاق کردے گا جو قلوم اسی تیرے لوجود میں قلوم کے قلوم تشریحات اللہ تعالیٰ آپ کے دل و دماغ پر رکھا کرے گا شیطور اسلام اللہ کا اپنے خیلی احمد براہ رہے نکوفہ ساکسو اٹھائی سیجی ان کے حالات پر ان کے شاہد اللہ تعالیٰ ابو الحالی حفلی رحمت اللہ تعالیٰ مکوفہ ساکسو چلالی سیجی کی قدر ہے عبر او دوریہ ممارات کی بشیفیل اسلام عبر تکنیہ اس میں ہوں میں کہا کہ ہمارے اُستاد اللہ تعالیٰ اپنی تکنیہ فرماتے ہیں تُلطواہ ہوں کی ہم نساس دیل محفوظوں و اللہ تعالیٰ تکنیہ 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 یا تمہیں حضرت آدم کو حیرت دیا حضرت عقیم صداح کو دیئے تو مجھے کہیں گے نمویتا فرمات اللہ نے پر صحیح حیرت دیا حضرت عقیم اللہ تعالیٰ ہماری ہے حضرت عقیم اللہ تعالیٰ ، اب چلال ساکی اسلام کے نام سے اور باب سے تکنیے سنوید اج ہوسرین مدارش تکنیہ ہماری زیدگیوں میں تکنیہ تیسری رالہ تعالیٰ سلط اعزیز تکنیہ حیرت عقیم پر عامل بکت جو کچھ آپ نے آن سال کے عرصے پڑھا اب اس کو کوئی عاملی زندگی میں لکھا ہے عوام کی نگاہ ہمارے عیرم پر نہیں ہوتی ان کی نظر ہمارے عامل پر ہوتی ہے وہ ہمارے عامل سے ہمارے عیرم پر غزر رہتے ہیں اگر ہمارا عامل شریف کے مطابق یہ تھا بہت بڑا عارم ہے اور اگر حامل شریف کے مطابق میں تو گویا اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا اس نے اپنی زندگی میں عامل لکھا ہے حضرات صحابہ اگرام کی زندگی میں عامل تھا جو بات سنتے تھے تو انہوں نے اس پر عامل کرتے تھے امام بخارب عبدالعالم کو فردو سو چھتا مجھے نے صحیح بخارب کے تین واقعات پر سکتل کی ان میں ایک واقعہ تھا حضرت ابن حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کا اس کے بارے تو ستیان کا انتقال ہو گیا امی خبر میں لیکن تین دن کا تو یہ اس حالت میں رہی چوتھے دن پر میں خوشتوں مالائے لکشتوں رگائے اپنا لباس تکیر کیا پھر تو گانے لگے مجھے خوشتوں کی حاجت میں ہی تھی لیکن میں نے اس لئے بھائی کہ میں نے آپ سے بتایا صحابہ سے سنا ہے کہ کسی کو صحابہ مرانا جائز دن تین دن سے زندگا سنائی شخص کے جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو صحابہ چار ملے کے دس دن ہوتا ہے تو تین دن کے بعد میں نے اپنی حالت کو تکیر کر دیا حضرت زینب اتی جانش کے بھائی کا انتقال ہوا حضرت عمی آفیہ کے بیٹے کا انتقال ہوا کنگا بھی ہی آمد تھا تین دن کے بعد انہوں نے پشتوں لگا کر اپنی جسم پر کپوں پر صرف اس کی اطاعتہ وہ سوک بھی حالت پاکی نہ لے تو میں عرض لی کر رہا تھا عزیز طلبہ تیسری بزارش اپنی زیدگی میں علم پر عامل کو لے کر آئے چوتھی مردہ دنیا سے بھی روپتی آپ نے یہ جو محاصل کیا ہے اس کا مقصد صرف پر صرف اللہ کی رضا دنیا سے احناب جو اللہ کو لیسے دنیا کو آپ کے قطم میرا کے لئے دے گا ایک صحابی مزور کے پاس آتے ہیں سنہ نے دنیا سے کیلوائے تھے فرماتے ہیں یا رسول اللہ ایسا عامل بتائیے اللہ بھی مجھ سے محبت کرے کائنات کے سالے لوگ مجھ سے محبت کرے آپ صرف اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حد پہ دنیا یوہیب بکرگا وزاقی معین کا کرنا سوہیب بکرناس دنیا سے بھی رفتی کرنا اللہ بھی تم سے محبت کرے گا دنیا والوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بھی رفتی کرنا وہ بھی تم سے محبت کریں اس لئے اصل تو بچوں آپ کی دین کی طرف ہو کہ ان کے نشو اشان کی طرف ہو اللہ بھولی صدی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ آپ کی قطعوں میں لکھے رکھتے ہیں سہی نسکیم کی روایت ہے حضرت رونر رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتی ہے میں ناکھر ہوا دویتروں صدی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر تشریف فرما تھے آپ صدی اللہ علیہ وسلم کی کمر ببارک پر جاتھ نہیں تھی چٹائی پہ رہے ہوئے تھے چٹائی کے نشانات آپ صدی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ رک گئے ایک چٹائی پہ رکھتا ہوا نظر آیا ایک مشکیزہ نظر آیا باقی گھر میں کچھ بھی نہیں تھا اور آپ جس چٹائی پہ تھے اس پہ پڑائی پڑھنی بھی نہیں تھی آپ کے جس اوپر چٹائی کے نشانات تھے حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسوں بہتے رکھتے ہیں آپ نے کچھ آنکھ کیوں رو رہے ہو فرمایا یا رسول اللہ تعالیٰ محب پر میں نے فرمایا حب پر میں نے فرمایا اللہ تعالیٰ و فارس کے باقشانوں کو تو اللہ نے اتنا آدھا فرما دیا لیکن آج ہمارے پاس یہاں پچھیں آپ صدی اللہ علیہ وسلم یہ اس وقت پر ایک جونا کہا فرمایا یبنا الخطاب الا ترضا ان تکون لنا الاخرہ بل ابن الدنیا ایک خطاب کے پیمے تو اس پہ راضی ہیں اللہ نے ہماری لئے آخرت کو رکھا ہے ان کے لئے دنیا کو رکھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے آخرت کو رکھا آخرت کو مقصد بنائے اللہ تعالیٰ دنیا کو آپ کے قدموں بنا کے لکھ دے گا پانچمیں گزائی شخص اپنی زندگی میں استغراہ لکھا ہے عالم وہی محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے جس کے زندگی میں استغراہ ہوتا ہے اس کا تعالیٰ مادردودت کے ساتھ والداروں کے ساتھ نہیں جب کوئی نشن آتی اللہ سے پانو کرتا ہے اندار اکل رسلت اس کے ساری حجتوں کو پورا کر دیتا ہے اللہ اللہ زہبین حمد اللہ علی کی اتکاب ایسی اور اعلام اللہ اس میں یوں ایک آخر زبر کید تمہیں عبدالمریک مرمان کا دور تھا اس دور کے بری آئیم آتا بین اللہ حمد اللہ علیہ من سبیلی کے لئے انہوں نے پیغام دے گا حمد اللہ حد کی اعباب آتا بین اللہ علیہ اس دور کے بری آئیم ایسی اس مجھے عبدالمریک مرمان اکلی تخت پر بیٹھے تھا آتا بین اللہ بابا سامنے بیٹھے انہوں نے کہا یا ابا محمد ماں کا جد بات تمہاری کوئی ضرورت ہو تو تو محمد مجھے بتا جاؤ انہوں نے کہا میری کوئی ضرورت نہیں ایسی ایسی ایتی بڑھا ہو اور اما سو دہا نہ خیال نکھو اور جو سردھا بے حیفاظت کر رہی ہیں انہوں کا خیال نکھو غریبوں یقینوں مستینوں بے غاؤں کے ساتھ وسلم کرو عدل اور اکساب کی زدگی بزارو سنو سن میں آپ کو بچاؤ نصیح جبکر بھی انہوں نے کہا یہ ساری نصیح کو اپنی مروب کیلے کی کچھ اپنی ملکی مامو دنینا مردولت میں تمہیں دے دوں قرآن مارے لیے لیے مخلوب میں حاج پول مخلوب کی طرف ملک پہ میرے کو ضرورت بھی آقا میں نے میرا بابا اونکھے کو اٹھانے پڑے اللہ کی قسم یہی کو بادشاہت ہے یہی کو بادشاہت ہے اس جنہاں ہی طرح زندگی میں اس کے میں عرض کر رہا ہوں پانچ مواصل آپ کی زندگی میں اس جنہاں ہوں چاہیے عالم والے مہماروں کے لئے آئے پتے ہوئے چند گزارشات عرض کر کے بعد سمیٹھنا ہوں آج کے لئے مہماروں کے لئے بڑی خوش ہی کر دے ہیں جن کے بچے حافظ بنیں عالم بنیں مہتی بنیں دنیا میں سب سے بڑی عزت دین کی عزت مال اور دولت سبینے والی اصل عزت میں وہ پائیدار بھی ہوتی جب تک یہ دولت پیسہ اور رہدہ موجود ہیں جنگوں کے لئے بزر آتے ہیں جب یہ دولت اور پیسہ چلا جائے تو کچھ بھی باقی نہیں لیتا اصل عزت اللہ تعالیٰ کے دین میں رکھی اس سے بڑھ کر کیا عزت کہ آپ کا بیٹا موسم کے بہتڑے اوکر اللہ کا بہان سبھ اس سے بڑھ کر دنیا میں کیا عزت آپ کا بیٹا موکر پر بیٹ کر اللہ و اللہ کے مسئول کے اشارات امت کو بتا اس سے بڑھ کر کیا مقام آپ کا بیٹا جنگی اور ایرین کی نماز پر آتا ہے جب تک اللہ اوکر نہیں دیتا پندرہ سو دو ہزار نمازی اللہ اوکر نہیں دیتا جب تک اسلام علیکم کوئی نماز سے بڑھ کر نہیں سکتا اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عزت نہیں وہ اصل عزت اللہ تعالیٰ نے دین میں رکھی ہے امام مسلم احمد اللہ علیہ نے ایک واقعہ سے مسلم میں مقل کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافہ تھے حضرت عمر کو اسفان شہر پہ گئے وہاں پر ان کی ملاقات نافع بن عبدالخائص سے گئے حضرت عمر نے محطہ کا دولنر بنایا تھا مجھے میں نے وہ تمہیں محطہ کا دولنر بنایا تم یہاں دول رہے ہو پھر میں حضرت میں کسی ضرورت کے لیے آیا ہوں تا اپنا نائم تس کو بنایا تعلیم نے افسر کو اپنا نائم بنیا تا ہاں وہ کون ہیں تا ہمارے عذاب تردہ غلاموں میں سے غلام ہیں تا تم نے اپنے غلام کو اپنا نائم مقرب کر دیا نافع بن عبدالخائص نے فرمایا امیر المومنین وجہ یہی کہ انہو قارئن بھی کتاب اللہ یا سوچت و انہو عالن بھی فارس تو پانی کریم کے بہترین قاری ہیں میراس کے وسائل جھنے بارے ہیں شہر کے اتماد و فرائص سے راکف ہیں اس کے میں نے ان کو اپنا نائم پڑھایا حضرت عمر کے اس موقع پر فرمایا تم نے تو پھر کوئی اور درست کیا اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کو فرمایا اللہ کتاب اللہ کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو بھردیاں دے گا اور جو قرآن کو چھوڑ دے اللہ ان کو پسکی ہونے لگا دے تو دیکھیں غلام ہیں لیکن مقع میں اب نائم بننے ہیں یہ جسد کس وجہ سے میری دین کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے اسے دین پر رکھی ہیں اپنی اولاد کو دین کے ساتھ ضرور وابستہ کریں اس سے بڑا طے مقام ہوتا ہے یہ آپ کا بیٹا عالم ہے مفتی ہے بڑے بڑے دنیا دار لوگ پیسے والے لوگ ان کی جھوٹیاں سہی کر رہے ہوتے ہیں اس سے بڑا دنیا میں کوئی حصہ نہیں خطیب بغدادی نفت العالمی تاریخ بغداد میں امام فضاء رضی محمد اللہ مقعفہ دوسر ساری جلی کے ہانک میں امم اکواں کیا لیتا مامور رشید کا دور خلافت تھا امام فضاء کو مقرر کیا تھا کہ تم میرے بیٹوں کو سب نفتہ کی داریم دیا کرو امام فضاء رضی محمد اللہ محمد اللہ انہوں نے سکھاتے تھے ایک شخص کو مقرر کیا تم چھپ کے دیکھا کرو ایک کا میرے بیٹوں کے ساتھ کیسا درداؤں گے میرے بیٹوں کا استاد کے ساتھ کیسا دائلوگ ہے ایک دن امام فضاء جانے لگے مامور رشید کے دو عبیبے جو پھلی آہد ہیں ان کے دانوں نے بادشیہ دنیا ہے استاد کی جنیوں پر رکھ پڑے ایک کہنا استاد کی جنیوں کیاں ہوں گا دوسرا جاندہ استاد کی جنیوں کیاں ہوں گا آخر سورہ اس چھپی ہر ایک نگے کے جنیاری استاد محترم کے سامنے کی امام فضاء پہنے کر چلے گئے جو عشق کچھ دیکھ گیا تھا اس نے آگر مامور رشید کو کہا آج تو آپ کے دونوں بیٹے استاد کی جنیوں پر گلچ پڑے تھے انہوں نے امام فضاء کو بلا کردھا یہ بتاؤ دنیا میں سب سے بڑا عصد من نمسان کون ہے امام فضل رہی محمد نے کہا آپ اور مسلمانوں کے بادشاہ کہا میں نہیں دنیا میں سب سے بڑی عصد آپ کی عصد ہے کہ میرے یہ دو لوگ کے بریان آتی ہیں میری باد انہوں نے بادشاہ بننا ہے اس میں ان کی لیے کتنی دولت چھوڑی تھی لیکن کہاں تبھی انہوں نے میری جھوٹیوں میں اٹھائی تبھی میری جھوٹیوں پہ نہیں کنچے آپ کی جھوٹیوں پہ رو رہے ہیں دنیا میں اصد عصد آپ کی عصد یہ آپ کے لئے بہت بڑے عزاز کی بات آپ کا بیٹا حالی ورموٹی ہے امام الزہر میں عصد اللہ علیہ اسی روحانہ میں مبغم ہے امام عبدالعون سجستانی عصد اللہ علیہ یہ حدات میں رکھا حضرت صحر میں عبداللہ تسکر عصد اللہ علیہ امام عبدالعون سجنے میں اخریج کیلئے یہ لسانہ کا اللہ دو حدیث بھی حدیث حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتہ اقبلہو آپ اپنی دو زبان باہر مکالو جس زبان کے ذریعے آپ کے بیٹروں صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیثیں دیان کرتے ہو تاکہ میں آپ کی زبان کو بوسا دے دوں امام عبدالعون نے اپنی زبان مکالی اور اس موقعے پر صحر میں عبداللہ دوسرے رحمت اللہ علیہ آگے پہے اور ان کی زبان کو بوسا دیں میارس کا ذاہا تھا قصہ علیہ وسلم دین کیسا اللہ بے مدعیر رحمت اللہ علیہ مفتاہ دار سعادہ میں لکھتے ہیں حارم الرشید سے کسی نے پوچھا دنیا میں سب سے بڑا مقام جس کا فرمایا علماء کا مبدسین کا مقام بلد تب آپ کا مقام نہیں ہے تحریکن کا مقام بلد ہے لئے ان کا نام حضور کے نام کے ساتھ برا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام صلی اللہ علیہ وسلم آگے جاکت رہیت رحمت اللہ علیہ وسلم تب ارشان رہتا ہے اہم من جائیں گے بھٹ جائیں گے اور اہم باقی رہیں گے جبکر دین باقی ہے یہ لوگ باقی ہے اس لئے اللہ نے اصل از دین میں رکھی آج ببائے دن ان کی آنکھیں خلی ہوں گی جن کے بچوں میں قرآن کریم کے خانفش بنے حالی بنے اور مفتی بنے اللہ تعالیٰ نے عبادر افران کی جو تیرا اوصاق بیان کی ان میں آخری و ستیا ہے والذین میں یکنون موطانا حضرنا مینہ سواجینا و دوریات انا قردتا عیم و جعینا للمتقی ہیں اماما یاد رحمی ایسی اولاد اور ایسی بیدنہ آتا فرما جو ہمارے آپوں کے خانف نجھے انسان جب خوش ہوتا ہے تو خوشی پہ بھی ہوتا ہے یہ کتنے بہت خوشی کی بات ہوتی ہے میں ایک باقی آنس کے بات سمیتھتا ہوں ہر سبو سال پر ایک جدہ آپ کی حدیث درست دینے کا موطانا حضرنا موطانا حضرنا ایک سفر دلیش بابا تھے وہ بھی ملے مصنصہ رو رہے تھے ان کے گھر پہ بھی لوسان پر بھی آنسوں تھے گاڑی پر بھی آنسوں تھے میں نے بسے پوش کہ بابا جی آج خوشی ہوتے ہیں اور آپ رو رہے ہو بچے ناکرس میں آنسوں کریں وہ کہنے لے بیٹا یہ میرے آنسوں خوشی کے آنسوں میری چار بیٹیا تھی یہ ایک بیٹا تھا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یہ اللہ تو مجھے اس طرح تک موط نہیں دینا جب تک میں میرا بیٹا قرآن کا حافظ تھا تا تین سال کے بعد وہ دن آیا کہ میرا یہ بیٹا قرآن کا حافظ بنا اور رما نے اس کے سر پہ دستارِ پوزیر پانی اسی مجلس میں میں نے جھوڑی پھرا کہ اللہ سے اپنی زندگی کی آخری دعا کی یہ اللہ مجھے اتنی زندگی دینا کہ میرا بیٹا عالم بن جائے جس دن اس کے سر پہ دستارِ پوزیر پانی جائے میں موجود ہوں تا آٹھ سال کی قبی لفظے کے بعد ہاتھ اپنے ہاتھ بھی حدیث کا درست دیا اور میری بیٹر کے سر پہ علماء نے دستار باندی آج میں خوشی میں ہو رہا ہوں میرا سینہ اٹھنڈا ہو گیا میں ایک عالم کا عالم ہوں آج کے بعد مجھے پھرا جائے گا یہ وہ ہے جن کا بیٹا حافظ ہے یہ وہ ہے جن کا بیٹا آرم ہے آج جن بچوں کے سر پہ دستار باندی جائے گی آج ہم والے دین کی آنکھیں ٹھڑ دی بڑھ جائے گی آج ہم والے دین کے بارے تسینہ خوشی کی وجہ سے تور رہا ہوگا یہ دنیا میں بہت بڑے عزارت ساری دنیا ایک طرف دولت لیکن دین کی عزت لیکن لیکن بہت سے طلبہ ہیں آج جن کے والے دین نہیں ہیں اخصوص کے ہمارے نہاں دیکھتا رہے ہیں دو دن پہلے وہ میرے پاس مسجد بھی آیا مجھے کہنے رکھے اسٹارچی وہ بات کر رہے کہ ہو رہے تھے کہنے رکھے اسٹارچی کر میری دعوت ہوئی آپ شکر ضرور کرنا اس لیے کہ میرا والد کی لئے میری والدہ بھی ہم چھ سال کے اول پہ میری والدہ کا اقتطال ہو نو سال کے اول پہ میری والدہ کا اقتطال ہو تین سال ماموں نے رکھا پھر نظر سے ادافع کر گیا حافظ بھی بنا حالد بھی بنا تاہاں سب طلوع کے مہمان آئے گے کسی کا والد ہوگا کسی کا چچا ہوگا کسی کے بھائی ہوں گے میرا کوئی بھی نہیں ہوگا اسٹارچی آپ ان سے مل رہا اور اسٹارپی نے جبکہ کبھی فون کر وہ ہماری رہنمائی کرنا بھیری دعوت میں شریف ہونا آج کتنا ہی بچے جن کے والد ہیں آج کل میں لیکن اگر ابو رسل نے یہ عزاز دیا کہ آج وہ حالد بن گے آج ان کے حالے دے دیں گے ان کی آنٹھیں کھڑ دیں گے لیکن آج دنیا میں موجود رہیں ان کی ارواں خوش ہوں گے آپ بھی ایک نیت تکے اٹھیں جتنے آئے گئے مہمان ہیں ایک نیت تکے اپنے ایک بچے کو ضرور انشاءاللہ پران محافظ بنا دیں گے یہ کہتے ہیں انشاءاللہ ایک بچے محافظ بنا دیں گے انشاءاللہ پرانے بنائیں گے یا اتنا دین کے ساتھ آپ کا بچہ جھوئے گا اللہ اپنے رسل آپ کے لئے رسل کے دروازے کھوٹ دے گا آج کا سوشل ویلی ازرائی کے بنا یہ دیتے ہیں نظر آتے ہیں بچہ ہم کی ضرور بنا کہاں سے کھائے گا جو خدا خیزیر کو کھلا رہا ہے وہ خیر کو منتا علم برانا علم کو ہی کھلائے گا جو خدا اپنے دھر پر پہلا دینے کے لئے اس کو پہلے پانی بھی رکتا ہے گوش ہی رکتا ہے دودھ بھی رکتا ہے اس کے لئے جدہ بھی بناتا ہے ایک شخص اللہ کے دین کا پہلا دے کہ اللہ اس کے لئے انتظام نہیں کرے گا سننے اتنی میزی کے لئے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوالی پر بیٹھے عبداللہ یعنی عباس آپ کے پیچھے ہیں آپ کے معاش باہدوں کی نصیت پر آئی عزت کے لئے گا نمبر کو اکوز اللہ تجیب ہو تجاہا اللہ کی دین کی حفاظت کرنا اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاہو نمبر کی الیہ سال کا فصل اللہ جب مانا ہوں سے اللہ سے مانے نمبر چاہ وعلیم انکل مطلب اجتماع علیم انفعوگا بشیر لم انفعوگا بشیر اللہ معقد قطب اللہ ساری امت جمع ہو جائے ایک محفہ پہنچائے محفہ پہنچا ساری امت جمع ہو جائے تو میں نقصان پہنچائے نہیں نقصان پہنچا سکتی جب مطلب اجتماع اس لیے میں نے ایک بات عرض کی اپنے ایک بچے کو حافظ و علیم بنائیں کہ ایک دن آپ بھی دیکھیں آپ کے بیٹے دیسر پہ دستائر بائیں کی جائے آپ ترسینا پہنچا ہو جائے آپ کی آنکیں اختر ہو جائیں اور آپ اگر دنیا میں نہ ہو وہ جب بھی قرآن اٹھائے آپ کو عیسان سواب کرتا رہے اور آپ کی دوبر آپ کے لئے جیسر کا باق بن جائے میں ایک جمعہ کے دو ہوں دیکھیں یہ دن وہ نہیں جس کے مواب کوئیں یہ دن آدھت حقیقت وہ جو دنیا سے چلا جائے اس نے عیسان سواب کرنے والا کوئی نہیں دنیا سے چلا جائے کوئی اوران ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والی نہ ہو اور آپ کو حافظ آنے بنائیں گے آپ دنیا میں نہیں ہوں گے بچہ جبکہ قرآن پڑے گا آپ کو عیسان سواب کرنے گا سواب کا ایک سلسلہ آپ کے لئے جاری ہوگا آپ کو بر آپ کے لئے جدت تفاق بن جائے گے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرمائے واخر دعوان آنے بھی دنیا